عمران خان صاحب پانچ اگسٹو گرفتار ہوئے ہیں اس گرفتاری کے بعد ڈیفرنٹ قسم کی کہانیاں مارکریٹ میں گردش کر رہی ہیں اب سینئر صحافی عمر چیما صاحب نے ان پولیس والوں کا حال بتایا ہے جو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے گئے تھے اب وہ کس حال میں ہیں یا ان پر کیا گزر رہی ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتانی ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کل جاوید چودی صاحب نے جو ایک ڈائری کے حوالے سے ایک بریکنگ سٹوری کی تھی اور ایک وی لاغ کیا تھا جاوید چودی صاحب کی جو سٹوری ہے بری طرح پٹ چکی ہے اور جاوید چودی صاحب کو اس پر خوب لانتان ہو رہی ہے کہ کسی انسان کی پرائیویسی ہے آپ پرائیویسی کو اتنے بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑے ہوش روبا انکشافات ہو گئے جیسے خدا نے خواستہ ہے ایٹم بم بنانے کا فارمولہ جو ہے وہ اس ڈائری سے نکل آیا ہو یا آپ نے اس طرح کہا ہو گی کہ بچھرا بی بی ہی سب کچھ کنٹرول کرتی ہے اور خان صاحب جو اس وقت جیل میں ہیں مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اب اس کی بی بی گھر پر اکیلی ہے اور یہ بشرم لوگ بچھرا بی بی کو ڈپلیشن دے رہے ہیں تاکہ وہ خان صاحب کے ساتھ الگ ہو جائے اور خان صاحب کی خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے ان کو ایک ٹینشن دے رہے ہیں تو یہ اسی کڑی میں سارے صافی لگے ہوئے ہیں جو پی ڈی ایم کے ہم پلہ سمجھ جاتے ہیں جو پی ڈی ایم کے حمایتی ہیں یا عمران خان کے انٹی ہیں وہ یہ ساری افوائیں پھیلا رہے ہیں اب جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں وہ ہے عمر چیوہ صاحب کی انہوں نے اپنے ایک وی لاغ میں کہا ہے کہ جو پلیس والے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے گئے تھے تو ان کا بچھرا بی بی کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا تھا جس پر اس پلیس افیسر نے کہا تھا کہ بی بی آپ خاموش ہو جائیں سائیڈ پر ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب سے عمران خان کو گرفتار کیا ہے تو ہم خاموش ہی ہو گئے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے ہم بڑے پریشان ہیں ہمارے جو سیدھے کام ہیں وہ بھی الٹے ہو رہے ہیں اور ایک سینئر پلیس افیسر کا کہنا تھا کہ میری ایک فائل ہے جو فائنل ہو چکی تھی اور بلکل وہ مطلب حل ہونے والی تھی وہ گم ہو گئی ہے اور ایک اور پلیس افیسر نے کہا ہے کہ میرا بیٹا گیا ہوا تھا بیرون ملک پڑھ نے تو وہاں اس کو ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا ہے کوئی اتراز لگا کر تو ہم بڑے پریشان ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور جب سے ہم نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے ہم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں ہم شدید مشکل میں ہیں اور اس پر عمر چیمہ صاحب کہتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پھر کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سورج یاسین کے آگے کی جو صورت ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو پاکستان میں صافت کا میار اب یہی رہ گیا ان کے پاس اور کوئی خبر نہیں عمران خان بجرہ بی بی کیونکہ نون لیگ کی تو چورن بکتے ہی نہیں ہیں سوشل میڈیا پر مریم نواز نے اپنے مگ بنا کر اس کی سیلنگ شروع کر دیا ہے موبائل فون کے جو کور ہیں ان کے پیچھے نواز شریف کی تشویریں لگا کر اس کی کمپین شروع کر دیا لیکن ان پر یہ لوگ بات نہیں کرتے کیونکہ اس میں عوام کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کوئی سننے ہی نہیں چاہتا کوئی جاننے ہی نہیں چاہتا لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کیا کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا بشرا بی بی کیا کر رہی ہے تو یہ گھٹیا صافی جو ہیں آپ نے آپ کو تحقیقاتی صافی کہتے ہیں تو اب یہ خبریں دے رہے ہیں کہ پولیس والے جن لوگوں نے خان صاحب کو گرفتار کیا تھا اب ان کے بری علاہات ہیں ان پر جادو ہو گیا ہے ان کے الٹے کام ان کے سیدھے کام بھی جو ہیں وہ الٹے ہو رہے ہیں اور وہ بڑے پریشان ہے تو یہ جو جادو ہے آرمی چیف پر کیوں نہیں ہو رہا عدلیہ پر کیوں نہیں ہو رہا خان صاحب جو جیل میں ہیں ان کے جو جیلر ہیں وہ ملاقات کرنے کا ٹائم نہیں دے رہا ہے خان صاحب کے مقلاہ کو اور گھر کا کھانا بھی خان صاحب کو دینے کی اجازت نہیں ہے تو یہ وہاں پر کیوں نہیں چل رہا جادو صرف پولیس والے جو گرفتار کرنے آیا ہیں ان پر ہی چلا ہے اس پر عمر چیما صاحب پھر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو ایک بیروکریٹ باہر پھر رہے تھے کوئی ڈرنکنگ پارٹی چل رہی تھی تو لوگوں نے وہاں پر بچھرا بی بی خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں تو وہ اس خوف سے باہر نکل آئے کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں لیکن بچھرا بی بی کا اس قدر ڈر اور خوف ہے کہ اگر ان کا آپ گلہ کریں گے یا ان کی برائی کریں گے تو وہ آپ پر اثر انداز ہوگی پھر عمر چیما صاحب نے مزید وزاعت کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ دور سے بیٹھ کر ان کے سامنے بات کرتے ہیں یا جس جگہ وہ موجود ہوں وہاں پر ان کی برائی کرتے ہیں تو اس پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں جو بندہ برائی کرتا ہے وہ اس سے پھر متاثر ہوتا ہے اور اب سچی جوٹ ہی مزید خبریں بھی باہر نکل رہی ہیں کہ جو کمر جعوید باجوا صاحب تھے وہ جب بھی بنی گالہ میں عمران خان صاحب کو ملنے جاتے تھے تو وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے وہ کہتے تھے میں بس اوکے ہوں ان کو بھی خطرہ تھا کہیں بجرا بی بی میرے پر جادو نہ کر دے یا مجھے کالا جادو نہ کر دے یا مجھے پتلے میں کچھ سوئیاں یا کوئی اس قسم کا چکر نہ چلا دیں اور پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بجرا بی بی کے بیڈ روم سے ایک صندوق برامد ہوا ہے جب پولیس والا اس صندوق کو ہاتھ لگانے لگا ہے تو بجرا بی بی نے کہا ہے خبردار تمہارا وضو نہیں ہے اس کو ہاتھ نہ لگا ہو جس پر اس پولیس اہل کار نے کہا آپ کو کیا پتا میرا وضو ہے یا نہیں ہے جب اس کو کھولا گیا تو اس میں تویز جت ہوئے اس میں جو تویز تھے وہ راک ہوئے تھے اور اس طرح کے پتلے تھے اور ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں تھیں کچھ لکھا ہوا تھا تو یہ جی اب صافت کا میار رہا گیا ہے یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں پورے میڈیا نے کل ناچ ناچ کے گنگرد اڑ دیئے تھے کہ بجرا بی بی کی ڈائری مل گئی ہے اس میں یہ روٹین لکھی ہوئی ہے جنرل باجوا کا کورڈ لکھا ہوا ہے کہ وہ مامو کہہ کر ان کو پکارتی تھی اور بغیر تصدیق کیے اور یہ بھی کسی نے کنفرم نہیں کیا کہ یہ ہے بجرا بی بی کی یا کسی ملازم کی ہے لیکن اس حوالے سے بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب دو قسم کے یونٹس سے جب خان صاحب کو گرفتار کیا ہے وہ اہلکار عورتیں جب خان صاحب کو گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے تو اس کے بعد چند خفیہ ایجنسی کے لوگ آئے ہیں جن کو نامعلوم افراد بھی کہا جاتا ہے ان لوگوں نے خان کے گھر کی تلاشی لیا ہے تو ان لوگوں کو یہ ڈائری ملی ہے تو انہوں نے اس پر بات چیت کرنا شروع کیا اور اس کے پیجز بھار دیئے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ کچھ پیجز ہمیں مل بھی گئے ہیں اور وہ آنے والے دنوں میں جوے چوزی صاحب نے کہا ہے کہ وہ بتائیں گے کہ ان میں کیا انکشافات ہیں تو پاکستان میں صحافت کا میارہ اب یہی رہ گیا ہے کہ ایک بندہ جو جیل میں ہے مشکل وقت سے گزر رہا ہے اس کی بیوی گھر میں اکیلی ہے اس پر حملے کیا جا رہے ہیں جو کہ ایک پردہ دار خاتون ہے جو ایک روحانی شخصیت لوگ کہتے ہیں اور وہ ایک اس کو جادو گرنی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جبکہ وہ جادو گرنی ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہم نے جو سن رکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ روحانی شخصیت ہیں اور وہ وظائف کرتی ہیں ورد کرتی ہیں تو ان کے پاس روحانیت ہے لیکن لوگ اس کو جادو سے تشبیح دے رہے ہیں اور اس وقت دونوں مشکل میں ہیں تو ان پر حملے کیا جا رہے ہیں جو بڑے افسوسناک ہیں اور میں اس کی مضمت کرتا ہوں جب وہ ان پر اچھا وقت آئے تو آپ پھر حیمت کر کے ان پر تنقید کیجئے گا یا ان کو جادو گر کہنا ہے کالا جادو کہنا ہے جو کہنا ہے آپ اس وقت ان کو کہیے گا اب وہ مشکل میں ہیں ان کو مزید تنگ نہ کریں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ